بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 19 دسمبر 2020 اور ہفتے کا دن آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور خبر ہے نون لیک کی طرف سے نون لیک کی پارٹی کے جو کھوکھر برادران ہیں ان کے حلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے مبینہ طور پر آپریشن جب شروع کیا گیا تو وہ تھا کہ کھوکھر پیلس جیس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے وہ تعمیرات گرانے کے لئے آپریشن کیا گیا لیکن ال ڈی اے کی جو ٹیم تھی وہ مضاحمت کے باعث سے واپس چلی گئی آپریشن کی اطلاع ملتے ہی جو لیگی کرکنان تھے اور کھوکھر برادران کے حمایتی لوگ تھے وہ کھوکھر پیلس کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آ کر حکومت اور انتظامے کے حلاف شدید نعرے بازی کی اور سرکاری رازے پر قبضہ کے الزامات جو ہیں وہ ان کو صحیح ثابت کرنے کے لئے جو کھوکھر برادران ہے انہوں نے جی اٹی بنانے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ٹی وی چینلز پر بھی مناظرے کے لئے تیار ہیں اس موقع پر جو نعرے بازی کرنے والے مرد اور خواتین تھے انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا رکھے تھے اور کئی مظاہرین جو تھے وہ نعرے بازی کرتے ہوئے آپریشن کرنے والے جو مشینیں انتظامی لے کر رہے تھے ساتھ اس کے اوپر بھی چاڑ گیا اور نعرے لگاتے رہے آپریشن کرنے کے لئے جو افسران آئے تھے اور پولیس افسران جو تھے انہوں نے جب واپس میں مشاورت کی تو انہوں نے آپریشن ملتوی کر دیا اور ال ڈی اے کے افسران جو ہیں وہ عملہ اور پولیس ایرکار واپس چلے گئے ترجمان جو ہیں ال ڈی اے کے ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے ناحشگوار واقعہ سے بچنے کے لئے آپریشن ملتوی کیا گیا ہے جو کہ بعض سر شخصیات کی جانب سے غیر کانونی تعمیرات بنائی گئی ہیں اور غیر کانونی قبضہ کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایکشن لینا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض سر افراد کے مقامی لوگوں کو ڈھال بنانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا ہم نے قیمت جانب کی تحفظ کے لئے آپریشن کو عرضی طور پر موطل کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ال ڈی اے ہے پولیس اور انٹی کرپشن جو ہیں انہوں نے خوکر برادران کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر پر دھاوا بولا ہے اور انہوں نے کسی بھی قسم کا اگر ہمارے جانی ہمارے نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ تین ادارے ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ خوکر جو پیلس ہے اس کا ایک ایک مرلت جو ہے وہ میرا ذاتی ہے اس کے نقشے پاس ہوئے ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی بھی ایسا تنازہ نہیں ہے اگر آپ کو اس پر شک ہے تو آپ دے شک جی آئی ٹی بنا لیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی والے اپنے تین چار وزراء کو نامزد کریں اور پروپرٹی کے معاملات جو سمجھتے ہیں وہ بنائیں جی آئی ٹی اور اس کے بعد انصاف کے مطابق جو بھی کروائی ہے وہ کریں اور انتقامی کروائی جو ہے وہ اس سے گریز کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے صرف فصلے سے دا دی جا رہی ہے کہ میں نواز شیف کا ساتھی ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے سیف کھوکر پہلے بھی نواز شیف کا ساتھی تھا اور آج بھی رہوں اور عمر بھر رہوں گا اپنی پرزن کے ایسی کاروائی نہیں دیکھی جو اور سیاست نہیں دیکھی جو کہ اس وقت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں 135 کے عوام پر یہ دھاوہ بولا گیا ہے یہ صرف کھوکر پیلس پر کاروائی نہیں کی گئی بلکہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو بھی پامال کیا گیا ہے اس سے قبل ہونے والی کاروائی کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی انکوئری کرائی تھی اور مساجد میں علانات ہوئے تھے تھانے کے چیریاں لگی تھی لیکن میرے حلاف کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا تھا اس معاملے میں جو نیب ہے اس کو بھیجا گیا لیکن اس نے نیب نے بھی مجھے کلیر کر دیا تھا انٹیکرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ بھی خارج ہو گئے تھے لہٰذا ابھی اس وقت جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف انتقامی کاروائی تیرہ دسمبر کے جلسے کی کامیابی کے وجہ سے کی جا رہی ہے لہٰذا جو مطلب ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر بھی میں مناظرے کے لئے تیار ہوں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تھی آج کی حبر اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ